میں ہم بات کریں گے یونیورسٹی فیل سائنسز کے پنجاب برکہ سرکاری میڈیکل اور ڈینٹل کالجز کے میشن فارم کے حوالے سے اور اس میں آپ کو بتائیں گے کہ جو مسئلہ کا سٹوڈنٹس کو آ رہا تھا ایم ڈی کیٹ کے مارک سینٹر کرنے کے حوالے سے وہ تقریباً حال ہو چکا ہے اور اس سے آگے کیسے پلائی کرنا ہے اور کون کون سے جو ڈاکومنٹس ہیں وہ سٹوڈنٹس کو چاہیے منڈیٹری ڈاکومنٹس ہیں اور وہ اپلوڈ کیسے کرنے ہیں تو دوسرے اس ویڈیویں کو آخر تک دیکھیں گر آپ نے ہمارے چینل کو بھی تک سبسکرائب نہیں گئے چینل سبسکرائب کریں اور چلتے ہیں ویڈیو کی جانب دوسرے جب آپ ایڈمیشن ٹیسٹ کے پارٹ میں جو ہے وہ ایم ڈی کیٹ کا رول پر انٹر کریں گے تو کچھ اس طرح سے آپ کے سامنے سینٹر اور مارکس آجیں گے سینٹر بہت سارے سٹوڈنٹس کا نوٹ آویلیبل آ رہا ہے تو اس کی کوئی مطلب زیادہ ضرورت بھی نہیں ہے اگر نہیں آ رہا تو اس حوالے سے جب آپ کو زیادہ تار جو ہے وہ آپ کے مارکس ہی میٹر کرتے ہیں اور جو سینٹر ہے وہ جب آپ ریزلٹ اپروڈ کر دیں گے یا ویسے بھی تو وہ سامنے آ جائے گا تو مارکس جو ہیں وہ میں نے جب آپ مارکس انٹر کر کے باقیسارہ فارم سبمیٹ کر کے باقیسارہ فارم جو ہے وہ فیل کر کے سیو اینڈ کنٹینیو پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ڈاکومنٹس جو اپلوڈ کرنے والا پارٹ ہے وہ آ جائے گا یعنی پارٹ فائیو تو اس میں کون کون سے ڈاکومنٹس اپلوڈ کرنے دوستو کچھ اس طرح کا ہمارے سامنے ڈاکومنٹس اپلوڈ کرنے کے لیے پیج اوپن ہوگا جس میں کچھ ہدایت دی گئی ہیں جن میں سٹوڈنٹس کو بتایا گیا کہ سب سے پھلے آپ نے ڈاکومنٹ ٹائپ کو سیلیکٹ کرنا ہے پھر فائل کو سیلیکٹ کرنا ہے اور اپلوڈ بٹن یہ جو اورنج کلر کا بٹن اس پر کلک کر دینا ہے تو آپ کا فارم جو ہے وہ پارٹکولر ڈاکومنٹ ہے وہ اپلوڈ ہو جائے گا اونلی جے پی جی فائل جو ہے وہ اپلوڈ کرنی ہے نہ اپنے پی ڈی ایف میں کر سکتے ہیں نہ پی اینجی وغیرہ نہ ہی ورڈ کی فائل میں صرف جے پی جی فائل میں اپنے اپلوڈ کرنا ہے اور فائل کا سائز جو ہے وہ دو ایم بی سے کام ہونا چاہیے فرسی ڈاکومنٹ ٹائپ جو ہے وہ منڈیٹری ہیں فور خالسیت سے ان کیٹیگری سے ان مست بھی اپلوڈٹڈ اور باقی جو ڈاکومنٹ کا آپشن دیے گئے وہ پارٹیکولر کیٹیگری یعنی حافظہ قرآن ڈیول نشنیلٹی انڈرڈویلپ ڈیسٹرکس اور چولستان وغیرہ کے سٹوڈنٹ کے لیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو منڈیٹری ڈاکومنٹس ہیں وہ کون سے ہیں سلیکٹ ڈاکومنٹ پر ٹائپ پر آپ کلک کریں گے تو یہاں پر آپ مل جائے گا میٹر کا ریزلٹ کارڈ آپ نے اپلوڈ کرنا ہے ایف ایسی کا ہے ریزلٹ کارڈ آپ نے اپلوڈ کرنا ہے ڈھومی سیل سیٹیفکیٹ پھر سی ایسی ہے لیفٹ لیفٹ ہم بیمپریشن ہے اور سگنیچر اور ساتھ میں پکچر یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ تمام طرح سٹوڈنٹس نے اپلوڈ کرنی ہے پکچر جو ہے وہ پاسپورٹ سائز ہونی چاہیے اور اس میں جو ہے بلو بیگراؤنڈ کے ساتھ ہونی چاہیے اور سگنیچر اور لیفٹ ہم بیمپریشن کی بات کریں تو لیفٹ ہم بیمپریشن ہی سب نے لگانا ہے چاہے وہ گرلز ہو یا بوائز ہو یا پر لیفٹ ہم بیمپریشن کہا گیا تو زیادہ ضروری ہے کہ آپ پر لیفٹ ہم بیمپریشن ہی لگائیں یہ آپ نے کرنا ہے کہ ایک پیج پر آپ نے تھام بیمپریشن لگا کر اسی پر سگنیچر کر کے تو آپ نے اس کی پک لے لینی ہے یا اسے سکین کر لینا ہے تو وہ اپلوڈ کرنا ہے اپلوڈ کرتے وقت اپنے دونوں سائٹس کو دونوں بیک اور فرنٹ سائٹس اپلوڈ کرنا ہے لیکن اس کو ایک ہی ساتھ اپنے مرڈ کر لینا ہے تو مرڈ کر کے اوپر نیچے ہیں سائٹ بائی سائٹ دونوں سائٹس کو مرڈ کر کے پھر اپلوڈ کرنا ہے اور اسی طرح آپ نے ڈاکومنٹس یہ چھے ڈاکومنٹس جو ہیں یہ تمام سیٹس کے سٹوڈنٹس کے لیے اوپن میرٹ ہو یا ریزاروڈ ہو یا نہیں تیسی پروکل ہو ان تمام سٹوڈنٹس کے لیے جو ہے وہ ضروری ہیں باقی جو ڈاکومنٹس ہیں جن میں حافظ اکران ٹیسٹر ڈیسیبیلٹی سائٹیفکیٹ وغیرہ انڈرڈویرپ ڈیسٹری کا ایجوکیشن یہ تمام جو ہیں وہ پارٹیکولر کیٹیگری والے سٹوڈنٹسی اپلوڈ کریں گے تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہم یہاں پر سیلیکٹ کریں گے ایک مطلب ہم میں فرضی یہ کر کے دکھا دیتا ہوں میٹرک اور اکولینٹ سائٹیفکیٹ پر ہم یہاں کے سامنے میٹرک اکولینٹ سائٹیفکیٹ ریزولٹ کر آگیا پھر ہم یہاں پر چوز فائل پر کلک کریں گے اور آپ کے سامنے اپنی جو ہے پارٹیکولر فوڈر کھول جائے گا یہاں پر آپ جے پی جی ایمیج فارم میں جو آپ کے پاس ہوگا آپ کے پاس ڈاکومنٹ ہوگا اسے سیلیکٹ کرنے اور پھر آپ نے یہاں پر اپلوڈ پر کلک کر دینا تو اس طرح جو ہے آپ کا ڈاکومنٹ ہیز بین سکسیسفلی اپلوڈڈ یہاں پر ڈاکومنٹ ٹائپ فائل نام آ جائے گا یہ تمام چیزیں جب آپ کر دیں گے اپلوڈ تو آپ کے سامنے جو ہے وہ سب میٹ سیو اینڈ کنٹینو والا اوپشن آئے گا دوسرے جب آپ اپنی کٹیگری کے ساتھ سے تمام طرح ڈاکومنٹس اپلوڈ کر دیں گے تو یہاں پر آپ کو ایک نیچے کنٹینو کا بٹن ملے گا یہاں پر آپ کنٹینو کے بٹن پر کلک کریں گے تو آپ کو نیکس پیج پر لیے جائیں گے تو دوستو یہی تھی آج کی ویڈیو جس میں ہم نے آپ کو بتایا کہ کون کون سے ڈاکومنٹس اپلوڈ کرنے ہیں اور ڈاکومنٹس اپلوڈ کیسے کرنے ہیں دوستو میت کا تو آپ کو ویڈی پسان دیں گے ویڈی پسان دیں گے شیئر کیجئے اگر آپ اس چینل پر نہیں ہے تو چینل سبسکرائب کر لیں ساتھ اس ویڈی کو بھی